بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں آلو کا برتا میں نے آلو لیے ہیں آٹھ ادت ان کو بوائل کر کے قدو کش کر لیا ہے یہ دیکھیں اور میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں بڑے چار ادت پیاز ایک ادت دھنیا تھوڑا سا آری مرچ تین ادت زیرہ ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کٹی مرچ ون ٹی سپون ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون لہسر ندرک کا پیسٹ ون ون ٹی سپون یعنی کہ ٹو ٹی سپون تو چلیے گائز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کڑاہی میں آدھا کپ آئل ڈالا ہے اور اس میں میں نے اپنی پیاز براؤن کرنے کے لیے رکھتی ہے تو گائز یہ دیکھیں میں نے اپنی پیاز ایٹ کرتی ہے اور میں اس کو براؤن کروں گی تو گائز جب تک ہماری پیاز براؤن ہوتی ہے آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروق دیکھنے کو ملیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری پیاز جو ہے براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں ٹی مارٹر ایٹ کر دوں گی اپنے یہ دیکھیں گائز میں نے ٹی مارٹر ایٹ کر دیئے ہیں اسی کے ساتھ میں لسند رکھا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اب میں اس کو اچھے سے ملاؤں گی اور اب جو میں نے مسالے نکال کے رکھے تھے گائز وہ میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں اور جو میں نے زیرہ نکال کے رکھا ہوا تھا یہ میں نے پہلے ہی تھوڑا سا بھون لیا تھا زیرے کو تو گائز یہ دیکھیں میں نے جو ہے مسالے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اور اب میں اس کو اچھے سے ملا کر ٹی مارٹر کے گلنے تک اس کو دھک کر پکاؤں گی یہ دیکھیں گائز میں نے اس پہ کور لگا دیا ہے تو تین منٹ ہو گئے تھے اور ہمارے ٹی مارٹر گل گئے تھے اچھے سے ابھی ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اپنے مسالے کو اور جب تک یہ اچھے سے بھونے گا نہیں اس میں ہم اپنے آلو ایڈ نہیں کریں گے تو گائز اب تک ہمارا مسالہ بھون رہا ہے آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت دیکھنے کو ملے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے تو گائز یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا اب میں اس میں اپنے آلو جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ میں آٹ کر رہی ہوں اور اب مجھے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اس کو اچھے سے مسالے کے ساتھ آلووں کو ملانا ہے تو گائز اسی طرح میں نے اچھے سے ان کو ملا لیا ہے یہ دیکھیں اور مجھے اس کو بھونتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے تھے اس کو ملاتے ہوئے تو یہ دیکھیں ہمیں اس میں ہری مرچے آٹ کرنے لگی ہوں اپنی گائز یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے آپ لوگ اس کو ٹرائی کریے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور میں نے اسی کے ساتھ جہے پیٹیز بھی بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں گائز آپ کو آئیل نظر آرہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دن ہو گیا ہے آلو کا بھرتا تیار ہے تو میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گائز ہمارے آلو کے بھرتے کی فائنل لک کتنی خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے اور ذائقے میں بھی یہ بہت ہی اچھا بناتا اور آپ لوگ ٹرائی کریے گا اور میں آپ کو جہے اسی سے میں نے پیٹیز بنائے تھے وہ بھی بتاؤں گی تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پیس 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 پیس